اسلام علیکم مجھے جیل میں واہ کرنے کی اجازت دی جائے واہ بھائی واہ دہشتگرد ہو تم نو مئی کے ریاست کی اوپر حملہ کرنے والے ہو تم اور پورے پاکستان کو آگ لگانے والے ہو سیول نافرمانی کرنے والے ہو آپ کہتے ہیں مجھے جیل میں واہ کرنے کی اجازت دی جائے پھر جیل تا نہ ہویا نا پھر تے اسلام آباد کلاب ہو گیا یا جم خانہ کلاب ہو گیا آج پنکی پیرنی نے اندازہ کرے کہ جو شخص دوسروں کے پنکے اتار رہا تھا جون جولائی اگست میں جو پنکے اتار رہا تھا ایسی اتار رہا تھا گھر کا کھانا منہ کر رہا تھا اس کی پنکی پیرنی نے آج یہ درخواست دے دی ہے کہ جناب میرے خاند کو واہ کرنے کی اجازت دی جائے کہ وہ پورے واہ کرے جی پورے اڈیالہ جیل کے اردگرد اس کے لیے ایک واہ کا فٹباد بنایا جائے سبحان اللہ سر جی کمال نہیں ہو گیا ہے کمال نہیں ہو گیا یہ حال ہے پھر اس نے جناب درخواست میں اور کیا لکھا ہے کہ گھر کا کھانا دیا جائے میرے خاند کو کوئی زہر دے سکتا ہے اصل میں تو وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ آپ تو زہر نہیں دیں گے میں زہر دینا چاہتی ہوں تو گھر کا کھانا ہوگا تو میں زہر دوں گی نا یہ یہ جناب اندازہ کریں آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا جیل میں جیل میں کھانا کھاتا ہے جیل مینویل کے مطابق سوپریڈنٹ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں گھر کا کھانا جب آتا ہے نا تو وہ وہاں پہ چکھا جاتا ہے سارا کچھ کیا جاتا ہے زیادہ خطرہ گھر سے ہوتا ہے کہ کوئی اپنا یا پرایا جو ہے نا کھانے میں کچھ ملا نہ دے ساکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں ٹھیک ہے اندازہ کریں سار جی یہ وہ شخص ہے اب مجھے یہ بتائیں اس کے کول افیل میں کتنا تضاد ہے ابھی یہی لکی مروت جس کو گھسون پڑے ہیں ٹھیک ٹھاک جس کو پندرہ میٹ تک افنانولہ نے جو ہے نا گوڑے اندھے تھلے دے کے مارے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی جب اٹک جیل میں مل کہتے ہیں امران کہتا ہے کہ یہ فائی سٹار ہوتل کی طرح ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو پھر یہ درخواستیں کدھر سے آ گئیں کہ مجھے واق کرنے کی اجازت جیت جائے مجھے جناب کھانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں دیا جا رہا جیل مینول کے حساب سے مجھے ٹریٹ نہیں کی جا رہا یہ ابھی درخواست دی ہے پنکی پیرنی نے ابھی میرے خالے پنکی پیرنی کو ایک اور درخواست بھی دینی پڑے گی کہ میرے پچھلے شوہر نومی ہے سہولتہ دیو اگلے نومی دیو تو پچھلے نومی دیو کیا بد نصیب ہے سر جی کیا ظلم ہے کیا جناب علی ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں جس کا اگلا خانوند بھی جیل میں ہے پچھلے بھی جیل میں ہے کہندے جی وہ اس واسطے پاگل ہویا سی کہ انہوں بشرا نہیں سی ملی تے دوسرا اس واسطے پاگل ہویا سی کہ انہوں بشرا مل گئی سی دونوں کا دیکھیں کیا حال ہے کیا حال ہے مجھے جیل میں واقعی سے اُلد دی جائے زہر کا خطرہ ہے گھر کا کھانا دیا جائے اور اسلام آباد میں یہ جی ہائی کورٹ میں درخواست دائرن بھی اور باقی جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا وہ ابھی ابھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے دوران ہی خبر آ جائے کہ جناب وہ عمران خان کی زمانت کے جو کیس لگے ہوئے ہیں اس نے عمر فروق نے زمانت لینی لینی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے تسوے ہیں اوپر کے ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہاتھی کے تھاں دکھانے کے اور کھانے کے اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں امیر فروق تیری اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے اور ادھر عمر فروق جھولیاں بھر بھر کے ان کو انصاف دے رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تحریک انصاف کا انصاف ہے یہ عدالتی انصاف نہیں ہے یہ تحریک انصاف والا انصاف ہے اب عمران کہتا ہے جی میں نے تو کبھی کوئی فرمیش کی نہیں تم اٹک جیل سے یا ڈیالا جیل کیسے پہنچے ہو ملاقاتیں وغیرہ اور کھانے اور وی آئی پی طریقے اور سارے یہ ابھی ابھی کوئی تحقیق کی جائے نا نگرانو وہ عمران کو ساری سہولتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ او اتوں تو شور پائی جاؤ تے وچوں وچوں کھائی جاؤ یہ ان کا طریقہ ہے عمران واق بھی کر رہا ہوگا باہر سے کھانا بھی اس کو آ رہا ہوگا ککڑ بٹیرے بھی اس کے آپ کو ایک رپورٹ آئی ہے نا جو عطا بندیال کو ملی تھی کہ عمران خان کو جناب دیسی مرغ دیسی گھی کی کڑائیاں اور دیسی سارا کچھ دیا جا رہا ہے یہ وہ اصلی رپورٹ تھی جو انتظام یہ نے دی تھی باقی یہ اوپر کے ڈرامے دکھاوے ہیں یہ وہی شہد کی بوتلیں ہیں جن کے اندر وہ وسکی ہے وسکی ٹھیک ہے نا یہ تو وسکی کا نام لے کے تو وہ مشہور کرتے ہیں نا کہ جناب آہ حافظ وسکی تو حافظ وسکی تو جناب یہ یہ اب ایسے نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے دوسرا جناب علی ہاں عمران خان کا وہ کیس بھی محفوظ ہو گیا ہے کہ ان کیمرہ سیشن کو ان کیمرہ سمات کی جائے یا نا کی جائے وہ بھی ہو گیا ہے وہ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو باقی باقی جناب علی یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ابھی ساری خبریں عمران خان کی چل رہی ہیں اس کو ریلیف مل رہے ہیں دھڑا دھڑ مل رہے ہیں ریلیف کوئی تھوڑے نہیں مل رہے ہیں دھڑا دھڑ مل رہے ہیں دھڑا دھڑ اور اوپر سے لیکن شور رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا اب یہ جو کیس انہوں نے دیر کی ہے نا نو نو کیس جو عمران کے نیچے ٹرائل کوٹ نے خارج کی تھی زمان تھے ان کو سب کو اسلام آباد ہائی کوٹ نہیں لگتی سب کو کسی کو لاہور ہائی کوٹ بھی لگتی ہے لیکن نہیں اس نے وہ کوئی objection نہیں کیا بحث سنی ہے اور اس کے بعد جناب یہ وہ کرنے لگا ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ بھی کرنے لگا ہے فیصلہ محفوظ ہے نا بحث کرنے کے بعد ہی محفوظ ہوئے نا فیصلہ ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اب دیکھیں کہ اگے اگے جناب کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے عمران خان جو جی جی ریلیف لیتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران پہلے وہ بات کر دیتا ہے کہ میرے خلاف جناب کیس ہونے والے ہیں جرم اس نے کیا ہوتا ہے پہلے ہی کیا ہوتا ہے لیکن چلیں گبرانے کی بات نہیں ہے یہ وہی عمران خان ہے جس کو پنکی پیرنی کہتی تھی تو قدیوی وزیر آزم شپ تو نہیں ہٹیں گا میں جادو ٹونے کی تے ہوئے نے پھر وزیر آزم شپ سے وہ ہٹ گیا پھر پنکی پیرنی نے کہا کہ تو قدیوی گرفتار نہیں ہوئے گا پھر وہ گرفتار بھی ہو گیا پھر پنکی پیرنی کہتے ہیں انہوں سزا نہیں ہوئے گی پھر سزا بھی ہوئے گی ہو گئی ہے تہن پنکی پیرنی جناب کہہ رہی ہے کہ جناب میرے خانہ نو زیر دیتی جا رہی ہے اے فانسی تک یہ پیشن کو یہ کرتی رہے گی کہ عمران نو فانسی بھی نہیں ہوئے گی حالانکہ عمران خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھٹو والا سلوک کیا جائے تو بھٹو بننا آپ نے بننا ہے نا تو وہ دیکھیں آپ یقین کریں یقین کریں میری بات مان لیں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اندر سے کٹ گیا ہے گر گیا ہے گھبرا گیا ہے اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہا رہا اس کو کوئی تن کا نظر ہی نہیں آ رہا ایسے تو نہیں مبشر لکمان نے وہ بنائے تھے جناب کہ پنکی پیرنی جو ہے وہ میریٹ ہوتل میں ٹھہری ہوئی ہے اور وہاں سارے امبیسٹروں کو اور ان کو مل رہی ہے کہ عمران دے کوئی ولی وارث بنو اس کا کوئی ولی وارث نہیں مان رہا اور نواز شریف کی ابھی نواز شریف آئے نہیں ہے اس کی گرنٹیاں سب دینے کو تیار ہیں قطر دینے کو تیار ہے سعودیہ دینے کو تیار ہے دبائی دینے کو تیار ہے عمران کا کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے عمران خان کو گرنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ باہر لے کے جائیں گے تو اپنا مو بند رکھے گا کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جناب علی یہ حالات ہیں یہ واقعات ہیں تو باقی جنابے آج انشاءاللہ ابھی کھانا کھاتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ہو گیا ہے لنچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو عامر فروغ کی اور نورہ کشتی چل رہی ہے عمران خان کی اس نے آج نو کی نو زمانتیں لے لینی ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں نہیں بنتی پھر بھی اس نے لے قانون کے مطابق نہیں بنتی جب زمانت خارج ہو جائے اس کی بعد میں قبل از گرفتاری زمانت دی جاتی ہے بعد از گرفتاری دی جاتی ہے وہ انہوں نے نہیں دی اسی زمانت کو انہوں نے چیلنج کی ہے کہ جناب یہ خارج کی ہوئی کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے لینی لینی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تو باقی اگلی ویڈیو انتظار کرو ٹھیک ہے اور انتظار کرو خوشبو لگا کے خوشبو لگا کے انتظار کرو انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر بھی آ سکتی ہے لیکن میرا انتاظہ یہ ہے کہ یہ نورہ کشتی میں عمران کو زمانت مل جائے گی مل جائے گی